بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی اپڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی وہ ماضی اور حال سے جوڑی ایک سچی تحریر ہے جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی عورت کو ہمیشہ سے قربانی وفا اور احسار کی مثال سمجھا جاتا ہے ایسی مثال جو ہر دفعہ ایک نئی صورت میں نظر آتی ہے امینہ کا شمار بھی انہی عورتوں میں ہوتا تھا یہ ہندوستان کے ایک ایسے شہر کا قصہ ہے جو علم و عمل کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا جہاں کی مشہور درسگاہ سے تعلیم حاصل کرنے والوں کو آج بھی عزت کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے اس شہر کی ایک حویلی باون چوکھٹ والی حویلی تھی جو اپنے خاندانی وقار محبت اور مہمان نوازی میں مشہور تھی اس میں جو خاندان آباد تھا وہ آپس میں محبت یغانگت اور اتفاق کی مثال تھا صبح و فجر پر سارا خاندان اٹھتا تھا نماز اور ناشتے کے بعد مرد حضرات کام پر نکل جاتے اور عورتیں گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی بچوں کو بڑے بزرگ علم کی دولت سے مالا مال کرتے تھے اور دین کے متعلق آگاہی دیتے مغرب کے بعد گھر کے تمام مرد حضرات کاروبار سے لوٹ آتے تو ایک بڑا سا دسترخان صحت کے آہاتے میں بچھا دیا جاتا اور مرد بزرگ خواتین بیٹھ جاتی جبکہ بہویں اسی وقت گرم گرم روٹیاں پکاتیں دسترخان پر لاتیں اور اہل خانہ کی دعائیں لیتیں اس حویلی میں عرصہ دراز سے بچوں کی کلکاریاں سنائی نہ دی تھی حویلی کے مالک سنا اللہ کے چار بیٹوں میں سے کسی کی بھی اولاد نہ ہوئی تھی اگر کسی بہو سے اولاد ہوئی تو کچھ دن جی کر فوت ہو جاتی جب ان کے چھوٹے بیٹے عبید اللہ کی شادی ہوئی تو دلہن کے گھر آتے وقت سنا اللہ دل سے خالق حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور دعا کی کہ اے رب العالمین اس حویلی کو ورث عطا کرنا ان کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا کیا گیا عبید اللہ کے ہاں اللہ کے فضل سے چودہ بچے ہوئے جن میں سے صرف چھے زندہ رہ پائے دادی دادا تایا چاچا ہر وقت بچوں پر قربان ہوتے ان کی اتنے برسوں کی خواہش اب پوری ہوئی تھی ان بچوں کے نصیب سے اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں اتنا منافع دیا کہ بوریوں میں نوٹ آنے لگے غرص خوشیوں برے یہ بہار کے دن تھے پلک چبکتے گزر گئے وقت صدا ایک سا نہیں رہتا کاروبار یک تم بیٹھ کے آ ان دنوں عبید اللہ کے بچوں کی شادیاں ہو چکی تھی ایک بیٹی بیوہ ہو کر گر آ گئی تھی اور دوسرے بیٹے کریم اللہ کی بیوی ایک پیارے سے بچے کو جنم دے کر فوت ہو گئی ان دنوں گویا مسیبت اور پریشانیوں نے گر دیکھ لیا تھا تاہم انہوں نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا پیسوں کی تنگی اس حد تک ہو گئی کہ انہیں اپنی خاندانی حویلی گیروی رکھنی پڑی اور یوں خاندان ایک کرائے کے گر میں آباد ہو گیا عبید اللہ کی بیٹی نے اپنے بائی کے ابن ماں کے بچے کو گود لے لیا کیونکہ اس کمسن بیوہ کی کوئی اپنی اولاد نہ تھی اور دوسری شادی کی کوئی راہ نہیں نکل رہی تھی خوفی کی محبت بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے کچھ عرصے بعد ان کا کاروبار پھر سے چل پڑا رفتہ رفتہ کاروبار میں نکھار آتا گیا اور اس گھر کی خوشیاں دبے پاؤں پھر سے لوٹ آئیں اتنے بڑے خاندان کا ایک ساتھ رہنا اور کبھی کسی کی دل آزاری نہ کرنا یہ سب بڑوں کا کمال تھا اگر کوئی رنجش ہو جاتی تو بڑے فوراں معاملات کو دیکھ کر بات ختم کر دیتے ان کے خواہش تھی کہ ہمارے خاندان کا شرازہ کبھی بکھرے نہ حالات بہتر ہو گئے تو یہ اپنی حویلی کو واپس لینے گئے مگر جس کو گریوی رکھی تھی اس کی نیت میں فطور آ گیا اور اس نے غلط طریق رکھ کر حویلی پر قبضہ کر لیا ان لوگوں نے حویلی واپس لینے کی ہزار کوششیں کی مگر جس آدمی نے دھوکہ دیا تھا اس کی بہت مہنسی اور اس نے ایسے ہی غلط کاموں سے پیسہ بنایا جب کسی طرح بھی حویلی واپس کرنے کی راہ نہ نکلی تو اس خاندان نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر خموشی اختیار کر لی کریم اللہ کا بیٹا سمن اپنی پوپی کے سائمے پر وشبا رہا تھا پوپی نے اسے اولاد سے زیادہ محبت دی مگر ہر چیز کی زیادتی نقصان دے ہوتی ہے پوپی کے لات پیار کی وجہ سے وہ ایک زدی بچہ بن گیا اس کا مزاد غسیلہ بنتا چلا گیا سارے خاندان کے بچے اس سے دور رہتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے یوں وہ اکیلا ہو گیا ماں باپ کے بغیر بچپن گزرا تھا احساس محرومی اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھی اسی وقت ہندوستان میں ہندو مسلم فساد پھیلنے لگے تھے اور خاندان اجر رہے تھے کوئی بھی ایسا دن نہ گزرتا تھا کہ مسلمانوں کی لاشیں نہ گرائی گئی ہوں سب میں خوف و حراس پھیلا تھا پاکستان بننے کی نویت سنتے ہی سمن اللہ کے والد نے سب سے پہلے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں جا کر اپنے خاندان کے لیے رہائش کا بندوبست کر سکے اسی فیصلے کو عملی جمع پہنانے کے لیے کریم اللہ سمیت بائیس افراد پر مشتمل خاندان رات و رات ہندوستان سے نکلا اور ساحل پر پہنچا بحری جہاز جب کراچی کے قریب پہنچا تو لوگ خوشی سے جہاز کے عرشے پر چڑ گئے اور نارے لگانے لگے زیادہ لوگ جہاز کے سیرے پر پہنچ کر اپنے ملک کا ساحل دیکھنے لگے مگر تعداد زیادہ ہونے کے باعث جہاز کا ایک کونہ جھکنے لگا اس حجوم میں سمن اللہ بھی شامل تھا اسی دکم پیل اور جہاز کے جھکنے کے باعث چند لوگ پانی میں گر گئے ایک شورو گل سا مچ گیا کریم اللہ نے سمن کو آوازیں دی مگر ہزاروں لوگوں کی تعداد میں وہ کہیں نہیں مل رہا تھا امیر الباہر کے بار بار لوگ جہاز کے کونے سے ہٹ گئے کریم اللہ اور ان کے خاندان میں پریشانی کی افضاء پھیلی تھی اسی وقت سمن اللہ نے پانی سے سر نکالا تیراکی آنے کے باعث وہ بچ گیا تھا اس کو زندہ دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی کراچی سے یہ خاندان حیدر آباد میں جا کر آباد ہو گیا وہ اپنا سب کچھ ہندوستان چھوڑ کر آئے تھے اور یہاں ان کی اولین ترجی سر چھپانے کی جگہ حاصل کرنا تھا اللہ کے فضل سے بہت جلد انہیں مکان مل گیا تھا سمن اللہ نے پڑھائی جاری رکھی اور میٹرک کر لیا اس کے باقی چچہ ذات وغیرہ بھی اس کے ساتھ آگے پڑھنے لگے اس کی ایک چچہ ذات بہن تھی جس کا نام امینہ تھا وہ اپنی منموہنی صورت اور معصوم حرکتوں کی وجہ سے سب کو بہت عزیز تھی خاص کر اس کی دادی کو دادی کے بیجہ لات پیان نے اسے پڑھائی سے غافل کر دیا رشتہ داروں محلے داروں کی چاہت تھی اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کی جوانے کی دہلیس پر قدم رکھتے ہی اس کا رشتہ ایک رئیس خاندان میں تیہ ہو گیا منگنی کی رسم بہت دومدام سے ادا ہوئی مگر رشتہ داروں کو امینہ کا خاندان سے باہر رشتہ تیہ کرنا ایک آنکھ نہ بایا خاص کر وہ رشتہ دار جو امینہ کو اپنی بہو بنانے کے ارادے میں تھی نتیجتا انہوں نے امینہ کے متعلق جوٹھی باتیں پھیلانا شروع کر دی جو اس کے سسرال پہنچ گئیں یوں یہ رشتہ غلط فہمی کی بنیاد پر ٹوٹ گیا دادہ دادی اور ماں باپ کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا اس زمانے میں لڑکی کی منگنی ٹوٹ چانا انتہائی برا شگن سمجھا جاتا تھا اور اس برے شگن کو لڑکی کی قسمت سے جور دیا جاتا تھا وہ خاندان والے جو امینہ کے لیے بچھے جاتے تھے اب اسے پوچھتے بھی نہیں تھے اس کے واردن اپنی بیٹی کے ایسے نصیب پر آنسو بہاتے تھے اسی عزردہ محول کو زائل کرنے کے لیے دادی نے ایک فیصلہ کیا انہوں نے امینہ کا نکاح سمن اللہ سے پڑھوانے کا حکم دے دیا اس حکم کا سب سے زیادہ اثر امینہ کو ہوا سمن اللہ کو سب ہی جانتے تھے کتنا بدمزاج اور غسیلہ تھا وہ اپنے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا تھا امینہ کے دل میں ہزار وسوسے جنم لے رہے تھے مگر ماں باپ کی پریشانی اور گھر کے محول کو دیکھتے ہوئے اس نے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہ اٹھایا مگر امینہ کی ماں کو سخت اعتراض تھا انہوں نے مخالفت کی مگر جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جائیں گی جواباً سسرال والوں نے بھی ان پر اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیئے جب ماں نے امینہ کو ساتھ چلنے کا کہا تو اس کے قدم گھر کی دہلیز نے جھکر لیے کیونکہ دادی پھوپی نے اسے عزت کا واسطہ دے کر سمجھایا تھا کہ ماں کے ہمرا نہ جانا اور باپ دادا کی لاج رکھنا امینہ نے خاندان کی خوشنودی کے لیے ماں کی نرازگی مول لی اور اپنے دل کو مار کر خود کو اس فیصلے پر قربان کر دیا امینہ کا ہر لڑکی کی طرح ارمان تھا کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو مگر اس کی قسمت کے نہ مایو نہ مہدی حتیٰ کہ ماں کی دعائیں بھی ساتھ نہ تھی بس ایک سادہ سے جوڑے میں اس کا نکاح سمن اللہ سے پڑھوا دیا گیا سمن اللہ کی کرانچی میں ایک پرائیویٹ فرم میں جوب لگ گئی تھی اس لیے گھر والوں نے ان دونوں کو کراچی میں ایک کرائے کا گھر لے کر آباد کر دیا نئی آبادی نیا محلہ ہیدر آباد کی بڑی حویلی کے بجائے ایک چھوٹے سے گھر میں سارے رشتہ داروں سے دور رہنا مشکل ہو رہا تھا اوپر سے سمن اللہ کا مزاج جس نے امینہ کے لیے مشکلوں کو بڑھا دیا تھا اسے اپنی ہر چیز مقررہ وقت پر چاہیے تھی بیماری میں بھی وہ امینہ کو کوئی ریایت نہ دیتا تھا امینہ کی اصحاب کبھی کبھی اس زیادتی پر چیخ جاتے مگر پھر وہ اپنی فطرت میں گندی احسار اور وفاداری کے جذبے کی وجہ سے سبر کا دامن واپس پکڑ لیتی جو تو گزر بسر ہو رہی تھی رفتہ رفتہ کراچی میں زیادہ روزگار ملنے کے باعث ان کے بہت رشتے دار ننحال اور اس کی ماں بھی شامل تھی ایک دن امینہ کھانا بنا رہی تھی کہ دروازہ بجا کھولا تو حیرت کی تصویر بن گئی کہ سامنے چھوٹا بائی کھڑا تھا بائی تم یہاں کیسے پتہ کس نے بتایا اس نے کہا ماں نے پتہ معلوم کیا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں دوسرے دن والدہ چوری چھپے امینہ سے ملاقات کرنے آئیں اور تھوڑی دیر کے بعد لوٹ گئیں یہ ماں کی محبت ہی تھی کہ ناراضگی کے باوجود بھی دل کا کہاں مان لیا کہ مامتہ کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے ناراض ماں نے مامتہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیٹی کو ماف کر دیا بیٹی سے ملنے کے بعد اس کی والدہ نے سسرال والوں سے مافی مانگی اور صلاح کر لی رفتہ رفتہ ملنا جلنا بھی شروع کر دیا تاہم ساس اور شوہر میں ابھی تک فاصلہ قائم تھا ان دنوں امینہ کے ہاں بیٹی ہوئی لیکن وہ بہت کمزور تھی اور امینہ بھی بیمار تھی تو امینہ کی دو چھوٹی بہنیں اس کے گھر رکنے آ گئیں اور امینہ اور بچی کا خیال رکھنے لگیں گھر کا سارا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا وقت گزرتا گیا اللہ نے امینہ کو تین بیٹیاں عطا کی لیکن امینہ کے صحت گرتی ہی جا رہی تھی پیسوں کی تنگی بچوں کی پروشت کی ذمہ داری وہ ان سب کی وجہ سے کافی بیمار رہنے لگی تھی اللہ نے سامناللہ کو حمد دی اور اس نے ملازمت کے ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھی اور کامیابی کا رستہ اختیار کیا اور وہ دن بھی آیا کہ وہ کلرک کی نوکری سے افسر بن گیا گاری بنگلہ سبھی آ گیا دن پھر گئے تو دل بھی کشادہ ہو گئے امینہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ رویہ بھی بہت اچھا ہو گیا وہ حیدر آباد سے سارے خاندان والوں کو اپنے ساتھ کراچی لے آئے اور بنگلے میں ساتھ رہنے لگے اللہ نے امینہ کو چار لڑکیوں کے بعد اولاد نرینہ آتا کی تو سب کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا امینہ کی طبیعت کو بھی سکون آ گیا سامناللہ نے سالیوں اور چچہ ذات بہنوں کی شادی میں سب کا ہاتھ بٹایا اور نیکیاں اور دعائیں سمیٹی پانچویں لڑکی کی پیدائش کے بعد امینہ کی صحت خاصی خراب ہو گئی اس کو دورے پڑھتے اور وہ اکثر بے ہوش ہو جاتی سب ہی رو رو کر اس کی صحت کے لیے دعائیں کرنے لگے جس نے باپ کی علاج رکھنے کو قربانی دی اس کی بہن بائی سارا خاندان اس کی عزت کرتا تھا کچھ لوگوں نے یہی خیال ظاہر گیا کہ شاید یہ گھر اسیب زدہ ہے سامناللہ ایک بکری اور اس کے دو بچے گھر لے آیا اگلے دن صبح ہو جب سب اٹھے تو بکری اور اس کے بچے مڑے پرے تھے مگر امینہ کی حالت سنبھل چکی تھی البتہ اس کا خوبصورت گورا چٹا رنگ اس عجیب و غریب بیماری سے جل کر راکھ ہو گیا امینہ کی بیٹیاں بڑی ہوئیں تو رشتے آنا شروع ہوئے انہوں نے ایک مناسب رشتہ دیکھ کر اس کا رشتہ کر دیا مگر وائے قسمت کہ لوگ اچھے نہ تھے کچھ عرصے بعد ہی بیٹی گھر آ کر بیٹھ گئی اس صدمے نے سامناللہ کے دل پر بہت بڑا اثر کیا وہ حج سے واپس آئے تو بیمار ہو گئے اور دو ماہ بعد خالق حقیقی سے جا ملے یہ بہت کڑا وقت تھا امینہ کے لئے یہ بہت کڑا وقت تھا امینہ کے لئے اور اس کے بچوں پر بیٹا ابھی پر رہا تھا لیکن قدرت نے اس کا ساتھ دیا اور سامناللہ کی چھوڑی گئی جائدات سے ان کا عزت سے گزارا ہونے لگا انہا زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کی فکر نے امینہ کو گھیر لیا بچی کھچی آمدنی بھی ختم ہونے لگی بیماری نے ایک بار پھر شدت سے حملہ کر دیا بیٹے نے ماں کی پریشانیوں کا احساس کرتے ہوئے شام کو پار ٹائم جوب ڈونڈ لیں اور تعلیم سے توجہ ہٹ گئی آخر گر بھی تو چلانا تھا امینہ کو یہ بھی رنج تھا کہ اکلوتے بیٹے کی پڑھائی چھوٹ گئی ایک دن امینہ کی دوسرے نمبر کی بیٹی کے شوہر کے انتقال کی خبر آ گئی یہ گری اس با حمد عورت کی کمر توڑ گئی جوان سال بیٹی کے دو بچے بی باپ کے پیار سے محروم ہو گئے عدد کے بعد بیوہ بیٹی دو بچوں کے ساتھ گر آ گئی اب اس کو بھی سنبال نہ تھا اور نوازوں کی پروش بھی کرنی تھی خود کو زیادہ ناتوہ محسوس کرتے ہوئے اس نے بیٹی کی شادی کر دی تاکہ بہو گر آ جائے پوتی کی خوشی بھی دیکھی مگر یہ خوشی بھی شاد نہ کر سکی امینہ کی حالت بد سے بدتر ہو گئی یوں ایک دن وہ ایسی سوئی کہ پھر نہ اٹھ سکی امینہ نے باپ کی خوشی کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا شوہر کی خدمت اور بچوں کی پروش کے لیے زندہ رہی پھر بیوہ بیٹی اور نوازوں کے لیے جینے کی آرزو کرنے لگی مگر وقت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں نہ رہی تھی اس کے بعد افسردہ دلی سے شادی ماں کے روٹ جانے کا غم ہوا کی اس بیٹی نے کتنے دکھ سہے تھے لیکن کیا اس کا سفر اب ختم ہو گیا تھا قربانیوں کا صلح اسے اگر اس جہان میں نہ ملا تو اگلے جہان میں مل جائے گا اسی سوچ کے ساتھ ہر ہوا کی بیٹی اپنے زندگی کے خاتمے پر قبر میں سکون کی نیند سو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد اگلے جہان میں ضرور قربانیوں کا صلح ملے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں